ہاں تو دوستوں آج یہ ہوا کہ پاکستان کے بہت بڑے سنگر نے بہت بڑے گائٹ نے ایک چاند چڑھایا اور وہ چاند یہ چڑھایا کہ وہ دم والا پانی پی کر بہگ گئے اور ایسے بہگے کہ دنیا کو وہ سن کے ہوئے نظر آنے لگے اور اس کے علاوہ بھی مزید کچھ لفظ ہیں لیکن وہ یہاں استعمال کرنا مجھے پسند نہیں اور مجھے موضوع نہیں لگتا لیکن یہ ہے کہ جو وہ سنگ گئے تو ان کا ماں تھا ٹھنکا اور اس میں انہوں نے وہ درگت بنائی اپنے ملازم کی کہ وہ بعد میں پھر ویڈیو وائرل ہو گئی اور ایسی وائرل ہوئی کہ لوگ حیرت زدہ ہیں کہ یہ شخص اس قدر بے حال ہے وہ دم والا پانی پی کر جس کی بوتل کی تلاش کے لیے وہ اپنے ملازم کو مار رہا تھا رہت فتح علی خان تھے اپنے ملازم پر تھپڑوں کی جوتوں کی اور مکے کی بارش کر رہے تھے اور انہوں نے خوب اچھی طرح اس کی درگت بنائی اس بیچارے کی اور وہ یہ کہتا رہا کہ بوتل ایک ہی تھی وہ بار بار پوچھتے رہے کہ بوتل کہاں ہیں وہ کہتا رہا کہ بوتل ایک ہی تھی اور وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھے وہ کسی طرح بھی اپنے ہوش اور حواس میں نہیں تھے اور وہ تشدد پر اتر آئے تھے ان کا یہ حال تھا یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایسے موقع پر جب کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑے نغمے کی تیاری کر چکے تھے اور بس وہ منظر عام پر آنے والا تھا اور پھر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ان کے بارے میں بہت ساری تفصیلات سامنے آگئی ہیں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں تھی وہ یہ کہ ان کا ایک فارم ہاؤس ہے جہاں وہ اسی حالت میں رہتے ہیں اور وہاں انہوں نے بار بنایا ہوا ہے اور بڑا اچھا دور چلتا ہے جام چھلکائے جاتے ہیں اور وہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنے انداز میں مرمت بھی کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے جو یہ اپنے ملازم کی مرمت کی ہے اسے دیکھ کے لوگوں کو بہت دکھ پہنچا ہے وہاں پہ بہت سے لوگ تھے اور ظاہر ہے وہ ان کے سارے ملازم ہی تھے اور گھرے لو ملازم تھے جن پہ ایک پہ یہ تشدد کر رہے تھے اور یہ خود بھی گر رہے تھے پڑ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کشتی لڑ رہے ہوں پھر کسی نے وہاں پہ ملازم نہیں بیج بچاؤ بھی کر آیا اور بعد میں جب یہ اپنے حواسوں میں آئے تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں کہا کہ یہ تو میرے گھر کا بچہ ہے یہ میرا ڈرائیور ہے اس سے پوچھئے میرا رویہ ان سب سے بہت اچھا ہے اور یہ جو لڑکے کو اچھا خاصا بڑا لڑکا تھا یہ بھی نہیں کہ کوئی چھوٹا ہو یہ جو لڑکے کو مار رہے تھے اس کے باپ کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے بعد میں ویڈیو بنا کے اور کہتے رہے کہ یہ تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے گھر کا بچہ ہے یہ ہے وہ ہے اور وہ ملازم بچارہ کیا کرے گا شرم ساری کے عالم میں کہتا رہا کہ وہ دم کیا ہوا پانی تھا بودل میں وہ چاہیے تھا اور وہ نہیں مل رہا تھا تو وہ اپنے مالک کی لاج رکھ رہا تھا چھوٹ بول کے اور دم کیا ہوا پانی کے لیے اس قدر تشدد کہ آدمی اپنے ہوشی کھو دے خیر دیکھئے گا یہ ویڈیو کہ دم کیا ہوا پانی کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کس طرح سے پھر بعد میں اچھا اس ملازم کے باپ کے ساتھ بھی وہ ایک ویڈیو میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں بھی وہ لڑکھا رہے ہیں اور صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کس دنیا میں ہیں اس طرح کی اتنے بڑے سنگر کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے حواس کابو میں نہیں رکھ سکے اور یہ ان کا معمول ہوگا یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی تشدد کی اور پہلے بھی یہ کر چکے ہوں گے لیکن اس دفعہ یہ ویڈیو جو ہے بنا کے اور وائرل کر دی گئی اور اسے دنیا دیکھ رہی ہے اور افسوس ہی ہو رہا ہے ان کی حالت پہ کہ وہ کس طرح سے ملازم پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ مار کھا رہا ہے یقینا یہ ان کی عادت رہی ہے پہلے بھی یہ ملازم پہ تشدد کر چکے ہیں جب ہی وہاں پہ سب موجود ہیں کسی نے بیچ بچاؤ کی کوشش نہیں کی اور ایک نے آخر میں کی جب یہ کچھ زیادہ ہی اس کی اوپر پل پڑے تو اور بعد میں پھر جب انہیں احساس ہوا یا انہیں بتایا گیا کہ آپ نے یہ کیا ہے اور یہ ویڈیو آگئی ہے تو پھر وہ اس کی سفائی پیش کر رہے تھے اس ملازم کو بھی ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا لیکن اچھا یہ عمل نہیں ہے اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کے زیر تسلط ملازم ہیں تو بجائیے کہ آپ اس پہ مہربان رہیں آپ اپنی ایک بوتل کے لیے جسے وہ بچارہ دم کیا ہوا پانی بوتل کہہ رہا تھا اس پہ اس قدر زور آزمائی کر رہے تھے اس قدر اس پہ تشدد کر رہے تھے یہ تنگ آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو پھر ان کی یہ خوبیاں سارے عام لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا والوں تم جن کے آگے پیچھے ناشتے ہو اور جن کی قدر کرتے ہو اور جنہیں بہت بڑا سنگر مانتے ہو اس کا فن دیکھو اور اس کی حرکتیں دیکھو عوام نے انہیں ہمیشہ گاتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کے گانے کی بہت زیادہ شہرت ہے آفری آفری بھی انہوں نے گایا ہے اور بہت سے مشہور ترین نغمے ہیں میں ایک انگلیش چینل دیکھ رہی تھی وہاں جو جس طرح سے وہ بتا رہا تھا اس کے ایک ایک گانے کو بیان کر رہا تھا انکر اور مجھے بہت ہی شرمندگی ہوئی کہ وہ مشہور ترین گانوں کے بول بتا رہا تھا اور ساتھ ان کا حال بتا رہا تھا تو اگر اللہ نے نوکر چاہ کر دے دیا ہے تو ان کے اوپر ظلم ستم توڑ کے اور اپنے آپ کو اس طرح بیزت نہیں کرنا چاہیے یہ کبھی کبھی کی بات نہیں ہے یہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے کیونکہ بتا جا رہا ہے کہ وہ فارم ہاؤس جو انہوں نے بنا رکھا ہے اس کو سلطنت کہتے ہیں وہ اپنی اس جگہ کو اور وہاں اسی طرح ان کی صورتحال رہتی ہے ظاہر ہے وہ تشدد کرنے کے عادی ہیں پہلے انہوں نے کہا اس ویڈیو میں کہ ماروں گا میں تمہیں اس کے بعد وہ ہاتھ سے شروع ہوئے پھر جوتے سے شروع ہوئے اس کے بعد وہ باقعدہ اس سے اٹھا پٹک کرنے لگے کشتی لڑنے لگے اور بعد میں جب انہیں احساس کیا ہوا اس وقت بھی وہ جھوم رہے تھے جب انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ یہ دنیا یہ کہہ رہی ہے اب تو یہ ویڈیو دیکھ چکی ہے تو پھر انہوں نے جھومتے جھامتے ویڈیو بنا دی کہ یہ تو گھر کی بات ہے یہ اس کا باپ ہے یہ بچہ ہے گھر کا اور یہ بس کچھ نہیں تھا بس وہ پڑھا ہوا پانی دم گیا ہوا پانی تھا بوتل میں وہ تلاش کر رہا تھا انتہائی شرم ساری کا مقام ہے یہ ویڈیو دنیا بھر میں دیکھی گئی ہے اور کیا عزت ہوگی اب تو ان کو بھی خدا نخواستہ ایسا ہو نہ ہو تو اچھا ہے کہ پیچھے سے آواز لگائیں گے لوگ کیونکہ اب لوگ چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو اور وہ بھی ایک ملازم پہ تشدد اتنا تشدد اور وہ بچارہ بھی مار کھا رہا تھا پاکستان کا نام بھی وہاں پہ آ رہا تھا جہاں استاد رہت فتح علی خان کی بات ہو رہی تھی اس کے گانے کے بول سنائے جا رہے تھے میں ہوں فرزان اور روی اسلام آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے